الو فرنڈ مووی جیسے سٹارٹ ہوتی ہے تو ہمیں لال چندر کی لکنیں دکھائی جاتی ہیں جو کہ بہت ہی قیمتی ہوتی ہیں اور بہت کام جگہ پر پائی جاتی ہے اگلے سین میں ہمیں ایک ٹرک دکھائی جاتا ہے جس کے پیچھے پلیس لگی ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹرک میں پوشپا یعنی مووی کا ہیرو لال چندر کی لکنیں کو لے کر جا رہا ہوتا ہے پوشپا ان سے فائٹ کرتا ہے اور معاملہ رفع دفع کرنے کا کہتا ہے یہاں پر پوشپا ان کو پیسوں کی لالچ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دس زار بیس زار کرتے کرتے وہ ایک لاکھ کی آفر کرتا ہے لیکن پولیس اس کی نہیں سنتی اور اسے ریسٹ کر لیتی ہے اور اس اپنے ساتھ لے جانے لگتی ہے تب ہی پوشپا کہتا ہے کہ تم کو کیا لگا کہ پوری ٹیم کو ایک لاکھ نہیں ایک آدمی کا ایک لاکھ یہ سن کر سب کی آنکھ کے کھلی رہ جاتی ہیں اور وہ پیسے لے کر پوشپا کو چھوڑ دیتے ہیں یہاں پر سینڈ چینج ہوتا ہے ہم فلیش پیک میں جاتے ہیں ایک سال پہلے پوشپا ایک لیبر کی طرح لکڑی کی مل میں کام کر رہا ہوتا ہے بریک ٹائم میں پوشپا اپنے انداز میں چائے پی رہا ہوتا ہے جہاں پر وہ پاؤں پر پاؤں رکھ کر بیٹھا ہوتا ہے تب ہی وہاں اس کا مالک آ جاتا ہے یہاں پر پوشپا اپنے مالک کو رسپیکٹ نہیں دیتا تب ہی منیجر آ کر اسے کہتا ہے کہ تم نے مالک اسلام کیوں نہیں کیا وہ پوشپا کے انسائلٹ کرتا ہے تب ہی پوشپا کہتا ہے کہ میری مرضی میں جیسے بیٹھوں وہاں پر ہمیں ایک اور آدمی دکھا جاتا ہے جس کا نام کشف ہوتا ہے وہ یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے پوشپا کہتا ہے مجھے یہاں کام کرنے کے پیسے ملتے ہیں عزت دینے کی نہیں یہاں پر منیجر اسے آج کے کام کے پیسے دیتا ہے تو پوشپا اس میں سے آدھے پیسے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آدھے پیسے جا کر اپنے مالک کو دے دو اور کہو کہ کہ جا کر عزت خرید لے یہ دے کر کشف اس سے کافی متاثر ہو جاتا ہے وہ اس کے ساتھ چل پڑتا ہے اگلے دن پوشپا کے گھر ایک آدمی آ کر اپنا ادار مانگتا ہے اور اس کی ماں کی انسائلٹ کرتا ہے تب پوشپا اپنی گائیں بیچ کر اس کا کرزہ تو چکا دیتا ہے لیکن اس آدمی کو ان سب کے گھر لے کر جاتا ہے جن کے سامنے اس نے اس کی ماں کی انسائلٹ کی تھی اور کہتا ہے کہ سب کو بتاؤ کہ پوشپا نے تمہارا ادار واپس کر دیا ہے اب پوشپا کے پاس روزگار نہیں ہوتا اسے کام کی تلاش تھی تو وہ کچھ لوگوں کے ساتھ جنگل میں چلا جاتا ہے جہاں اسے لال چندل کی لکنیوں کو کٹنا تھا اسے اس کے پیسے بھی ڈبل ملیں گے یہاں پر لکنیوں کو کٹنا غیر کننی تھا تب ہی یہاں پر ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ پولیس آ رہی ہے یہ سن کر سب وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں پوشپا یہ دیکھ کر سب کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ باری محنت کا کیا ہوگا اور سب کو ایک آئیڈیا دیتا ہے یہاں پر پولیس آفیسر سب سے پوچھ کچھ کرتا ہے اور کہتا ہے تم سب یہاں لکنیاں کٹنے آئے ہو میں جانتا ہوں بتاؤ لکنیاں کہاں ہیں یہاں پر پوشپا کہتا ہے کہ ہم نے لکنیاں چھپا دی ہیں تب ہی پولیس آفیسر اس پر گن پوائنٹ کر لیتا ہے تو پوشپا کے ساتھ آئے لوگ اپنی کلھاڑی نکال کر آ جاتے ہیں اور پوشپا بولتا ہے کہ آپ کی ایک گلتی سے بہت نقصان ہو سکتا ہے یہاں پر پولیس آفیسر غصے میں آ کر جانے لگتا ہے کیونکہ ان کی تعداد کام ہوتی ہے ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتا ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کے جانے کے بعد نمبریوں کو اتارا جاتا ہے جنہیں پوشپا نے درختوں کے اوپر چھپایا تھا یہ دیکھ کر کیشہ پوشپا کے پاس آتا ہے اور اس کے ساتھ کام کرنے کا کہتا ہے اب پولیس آفیسر گویند اپنی فورس کے ساتھ دوبارہ وہاں پر آتا ہے اور سارے مزدور وہاں سے باگنے لگتے ہیں تو پوشپا پتر اٹھا کر پولیس کی طرف پھینکتا ہے اور گویند بھی ہار نہیں مانتا اور فائننگ کرنے لگتا ہے اور آگے بڑھتے ہیں تب ہی پوشپا ٹرک میں بڑی لکڑیوں کو وہاں سے لے کر باگنے لگتا ہے پولیس پوشپا کو پکڑ لیتی ہے مگر ٹرک کو ان کے ہاتھ نہیں لگتا پولیس پوشپا کو پولیس ٹیشن لے جا کر کافی مارتی ہے پولیس مار مار کر تھک جاتی ہے مگر پوشپا ان کو نہیں بتاتا کہ اس کا مالک کون ہے پولیس انویسگیشن کار ایڈی ہوتی ہے تو پوشپا فلیش بیک میں چلا جاتا ہے جہاں پر پوشپا کی ماں کو دکھا جاتا ہے جو سکول میں اس کا ایڈمیشن کرانے آئی ہوتی ہے یہاں پر ٹیچر پوشپا کے فادر کا نام پوچھتے ہیں تب ہی وہاں اس کو ستیلا بھائی آ جاتا ہے اور پوشپا اس کی ماں کو غلط بولتا ہے اصل میں پوشپا کی ماں کا ایک آدمی کے ساتھ افیر تھا دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے لیکن وہ شادی سے پہلے مار گیا تھا وہ گاؤں کا یہ بہت ہی امیر اور ازدار آدمی تھا یہاں پر سین چینج ہوتا ہے میں تین بھائیوں کو دکھا جاتا ہے نمبر ون جولی ریڈی جو ایک شرابی ہے نمبر ٹو چکر ریڈی جو لال چندن کی لگنیوں کے کاربار کو سمالتا ہے نمبر تھری کونڈا ریڈی جو پورے گینگ کا لیڈر ہے پشپا یہاں پر انہی تینوں بھائیوں کے لیے کام کر رہا تھا جب انہیں پشپا کا پتہ چلتا ہے تو وہ کلی سٹیشن آتے ہیں اور پشپا سے ٹرک کا پوچھتے ہیں یہاں پر پشپا ان سے ٹرک کی پانچ لاکھ میں ڈیل کرتا ہے پشپا ان دونوں کو جگہ لے کر جاتا ہے جہاں اس نے ٹرک چھپایا تھا پشپا نے ٹرک کوئی میں گرا دیا تھا اس ٹرک کوئی سے نکال دیا جاتا ہے اور پشپا کو پانچ لاکھ دینے کے بعد سور پر ایکسٹرائی دیا جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آٹو پر آئے یہاں پر پشپا کو بہت بورا لگتا ہے اسے بہت غصہ آتا ہے پشپا کیشف سے کہتا ہے کہ وہ گاڑی کتنے کی ہے کیشف کہتا ہے پانچ لاکھ کی تو پشپا کہتا ہے جاؤ وہ گاڑی خرید کر لاؤ ورنہ میں نہیں جاؤں گا میں یہی بیٹھا رہوں گا کیونکہ میں اس گاڑی میں آیا تھا اور اسی گاڑی میں جاؤں گا اب کیشف وہ گاڑی خرید کر آ جاتا ہے اب پشپا اپنی ماں سے ملنے جاتا ہے اور ماں کو بٹھا کر ستلے بھائی کے گھر کے سامنے گاڑی گھماتا ہے تاکہ وہ جیلس فیل کرے اب وہ کونڈا رینڈی کے پاس پہنچتا ہے جہاں کونڈا اپنے آدمی پر غصہ کر رہا تھا کیونکہ اس کا مال پلیس کے ہاتھ لگنے لگا تھا اب پلیس آفیزر گویند اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے یہاں پر پشپا کونڈا سے کہتا ہے کہ میرے پاس ایک پلین ہے اگر آپ میرے پلین پر کام کریں تو آپ کا مال کبھی پلیس کے ہاتھ نہیں آئے گا کونڈا کے بھائی اس پر غصہ کرتے ہیں کہ وہ ایک مزدور ہے پشپا کا پلین سور کر کونڈا چندن کی لکڑیوں کا کام پشپا کو سوم دیتا ہے اب پشپا دودھ کے ٹنکڑوں میں چندن کی لکڑیوں کو بارڈر پاس کرانے لگتے ہیں وہ پلیس کی نظر کے سامنے چک پوس کو کراس کرتے ہیں اب کونڈا پشپا کے کام سے خوش ہو کر اسے پانچ لاکھ دیتا ہے مگر پشپا کہتا ہے کہ مجھے چوتھا ایسا یعنی چار لاکھ چاہیے کونڈا اپنے بھائی کو کہتا ہے یہ تو بے وکوف نکلا پشپا کا ساتھی اسے کہتا ہے تم نے ایک لاکہ نقصان کیا ہے تب پشپا کہتا ہے کہ نہیں اگر میں پانچ لاکھ لیتا تو میں اس کا ایک مزدور بن کر رہا جاتا اب میں نے چار لاکھ لیا ہے میں اب اس کا پارٹنر ہوں یہاں پر سین چینج ہوتا ہے ہم شریف ویلی کو دیکھتے ہیں جسے پشپا بہت پسند کرتا ہے اسے پیار کرتا ہے پشپا اس کے آس پس رہنے کا کوئی بانہ نہیں چھوڑتا لیکن شریف ویلی اس کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھتی ایک دن شریف ویلی اپنی فرنڈ کے ساتھ مووی دیکھنے آئی ہوتی ہے وہاں پر ان کے پیسے کم پڑ جاتے ہیں تب یہاں کشپ ان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں ایک ہزار دوں گا شریف ویلی کو بس پشپا کی طرف دیکھ کر رسنا ہوگا شریف ویلی پہلے تو نہیں مانتی لیکن اس کی فرنڈ اسے منا لیتی ہیں اگلے دن شریف ویلی پشپا کو دیکھ کر سمائل پاس کرتی ہے پشپا بہت خوش ہوتا ہے وہ اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ پشپا کو سب بتا دیتی ہے جس پر پشپا کیشپ کو بہت سخت مارتا ہے پشپا کیشپ سے کہتا ہے کہ اب بات عزت پر آگیا ہے اگر وہ ایک ہزار لے کر سمائل کر سکتی ہے تو تمہیں پانچ ہزار دے کر مجھے کس دلوانی ہوگی یہاں پر سین چینج ہوتا ہے ہم گویند کو دیکھتے ہیں جس نے کونڈا کا مال پکڑ لیا ہے کیونکہ اسے پشپا کا سیکرٹ پتا چل جاتا ہے اور وہ ڈرائیور کو پکڑ کر پوچھ کاج کرتا ہے ان میں سے ایک شریو علی کا فادر ہوتا ہے پولیس یائن دونوں کو چھوڑ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں ہمیں انفارمیشن پروائیڈ کرنی ہوگی اب ہم منگل سینو کو دیکھتے ہیں جو کونڈا کا دوست ہوتا ہے منگل سینو کونڈا سے لکڑیاں چھپانے کے بارے میں بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایک ایسا شخص چاہیے جو لکڑیاں کو پولیس سے چھپا کر رکھ سکے تب کونڈا کو پشپا کا خیال آتا ہے کیونکہ اس کے سوا کوئی اور نہیں تھا جو یہ کام کر سکتا اب یہ کام سینو کونڈا کو سوم دیتا ہے لیکن پولیس کو پتا چل جاتا ہے کہ چندنگی لکڑیاں کہاں رکھی ہیں دوسری طرف پشپا کو کونڈا کی کال آتی ہے کہ پولیس تمہاری طرف آ رہی ہے پشپا جلدی سے سارا مال ندی میں باہ دیتا ہے یہ دیکھر کونڈا کا بھائی کونڈا کو کال کرتا ہے کہ پشپا نے ہمارا سارا مال ندی میں باہ دیا ہے تب کونڈا بولتا ہے کہ اگر ہمارا مال پولیس کے آتھ لگ جاتا ہے تو پشپا کو بھنسا دیتے پولیس وہاں آتی ہے ان کے آتھ کچھ نہیں لگتا اور پشپا گویند سے بولتا ہے کہ آپ پھر لیٹ ہوگے دوسری طرف کے شب ڈیم کے پاس پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ ایک آفیسر کو رشفت دے کر ڈیم بند کروا دیتا ہے اب وہ لکڑیاں وہی پر رک جاتی ہیں اور سینوں کا مال ڈوبنے سے بچ جاتا ہے اسی خشی میں سینوں سیلیوریٹ کرتا ہے پشپا یہاں پر دو لوگوں کو بات کرتے ہوئے سنتا ہے کہ سینوں ایک ٹرک کے بدلے دو کروڑ لیتا ہے لیکن کونڈا کو صرف پچیس لاکھ ملتے ہیں یہ بات پشپا کونڈا کو بولتا ہے کونڈا پشپا سے کہتا ہے کہ تم سینوں سے بات کرو اگر وہ پیسے بڑھائے تو میں تمہیں اس کا 50% دوں گا لیکن پشپا پیچھے آٹ جاتا ہے وہاں پارٹی میں شریف علی کے فادر بھی آئے ہوتے ہیں تب کشب موقع دیکھ کر شریف علی کے فادر سے پشپا کی شادی کی بات کرتا ہے پشپا اپنی ماں کے ساتھ شریف علی کے گارشتیں لے کر جاتا ہے تب وہاں اس کا بھائی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پشپا میرے باپ کی نجاز اولاد ہے یہاں پر پشپا کو بہت خصہ آتا ہے وہ اس پر عملہ کر دیتا ہے یہاں پر اس کی ماں کو چھوٹ لگ جاتی ہے پشپا بہت ڈسٹر بہت جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پشپا سینوں کے پاس پہنچتا ہے جہاں پر کچھ لوگ ایک آدمی کو مار رہے ہوتے ہیں وہ اس آدمی کو جان سے مار دیتے ہیں اب سینوں بولتا ہے کہ یہ دو چیک پوس پاس کرنے کے 50 لاکھ مانگ رہا تھا اصل میں وہ پشپا کو ڈرانا چاہتے تھے لیکن پشپا کہتا ہے کہ میں نے وہ مال چنائی پنچا دیا ہے کیونکہ مجھے یہاں پرافٹ نہیں ہوتا تھا پشپا سینوں سے کہتا ہے اگر تم پرافٹ نہیں بڑھاتے تو میں ڈریکٹ ڈیل کروں گا تب سینوں کا آدمی بولتا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ اس آدمی نے 50 لاکھ مانگے اور اس کا کیا حال ہوا تب پشپا بولتا ہے یہ دیکھ کر ہی میں نے پرافٹ بڑھائی ہے اب پشپا سینوں کے فون سے چنائی کال کرتا ہے اور لال چند دن کی لکنیوں کی ڈیل کرتا ہے تو سینوں کے آدمی اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور پشپا ان سب کو مار کر وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے دن پشپا چنائی جاتا ہے اور وہاں جا کر ڈریکٹ ڈیل کرتا ہے جب یہ بات کنڈا کو بتا چلتی ہے تو وہ غصہ کرتا ہے لیکن جب اسے منافع کا بتا چلتا ہے تو وہ ریڈی ہو جاتا ہے دوسری طرف شریف علی کے فادر کو جولی ریڈی ٹاچر کرتا ہے کیونکہ اس نے پولیس کو انفارمیشن دی تھی وہ ساتھ شریف علی کو کہتا ہے کہ رات کو آئے ورنہ اس کے فادر کو مار دیا جائے گا اب رات کو شریف علی پشپا کے پاس آتی ہے اور اسے روتے ہوئے سب کچھ بتاتی ہے اور اپنے پیار کا اظہار کرتی ہے پشپا شریف علی کو لے کر جولی کے پاس پہنچتا ہے اور اسے بہت زیادہ مارتا ہے جولی کی آلت بہت خراب ہو جاتی ہے اگلے دن جولی ہسپٹل میں ہوتا ہے جہاں پر کونڈا اسے ملنے آتا ہے وہ اس سے پوچھنے لگتا ہے کہ تمہاری یہ آلت کس نے کی ہے مگر جولی کچھ نہیں بتاتا اب پشپا اور کشف جولی کو لے کر آپ اس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر کونڈا آ جاتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ پشپا انہیں ہی جولی کو مارا ہے اب پشپا کونڈا کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے تب ہی اس کا ایک آدمی پشپا پر روار کرتا ہے پشپا بے ہوش ہو جاتا ہے جب اسے ہوش آتا ہے تو اس کے موہ پر ایک کپڑا ہوتا ہے کونڈا جیسے ہی پشپا کو مارنے والا ہوتا ہے تو سینوں کا سالہ کونڈا کو شوٹ کر دیتا ہے اور کونڈا مار جاتا ہے کیونکہ کونڈا سینوں کے گینس کیا تھا اب ان دونوں گینس کے درمیان لڑائی سٹارٹ ہو جاتی ہے پشپا اپنے آپ کو بچا لیتا ہے ازاد کرا لیتا ہے تب ہی دیکھتا ہے کہ سینوں کے آدمی کونڈا کے بھائی کو مارنے والے تھے تب ہی پشپا اسے بچا لیتا ہے وہیں سینوں کے سالے اور اس کے آدمیوں کو مار دیتا ہے اگلے دن ایک منسٹر آتا ہے جو کہ ایک میٹنگ بلاتا ہے یہاں پر پشپا بتاتا ہے کہ سینوں کتنی زیادہ پرافر لے رہا تھا اور ہم سب کو دکھا دے رہا تھا دونوں کی باتیں سننے کے بعد منسٹر سب کچھ پشپا کے والے کر دیتے ہیں اب سب کچھ پشپا کے انڈر آ جاتا ہے اور سب کو ان کا حصہ ٹائم پر پھنچنا شروع ہو جاتا ہے پشپا کی اپنی ایک پیچان بن چکی تھی دوسری طرف سینوں کی وائف کو دکھا جاتا ہے جو اپنی بھائی کی موت کا بدلہ نہ لینے پر سینوں کا گلہ چاکو سے کارتی ہے لیکن سینوں بچ جاتا ہے گویند ریزائن کر دیتا ہے اس کی جگہ ایک اور پلیس آفیسر آتا ہے جس کا نام بویند سنگھ ہوتا ہے وہ بہت ہی خطرناک پلیس آفیسر ہوتا ہے پشپا بویند کے پاس آتا ہے اور شادی کا کارڈ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنا پیسہ ہر مینے اس کے ٹیبل پر ہوگا بویند اس کا مزاق اڑاتا ہے اس کی ماں اور فادر کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے پشپا یہاں چپ چاپ سنتا ہے لیکن پشپا کو بہت غصہ آتا ہے وہ اندر ہی اندر میں بہت دکھی ہوتا ہے اب پشپا بویند کی ہر بات مان رہا تھا جیسے کہ وہ اس کا غلام ہو تب پشپا کی شادی تھی اور پشپا بویند کے ساتھ ڈرنگ کر رہا ہوتا ہے باتو ہی باتو میں پشپا اسے اپنی فس میٹنگ کے بارے میں یاد دلاتا ہے جب اس نے اس کی ماں کے بارے میں غلط باتیں کی تھی کہ تم نجائز ہو پشپا بولتا ہے کہ وہ آج تک صرف اپنی ماں کے خوشی کے لیے چپتا کیونکہ اس کی ماں اس کی شادی دیکھنا چاہتی تھی پشپا یہاں پر فائر کرتا ہے اور بویند کو کہتا ہے کہ اپنے کپڑے اتارے ورنہ اسے گولی مار دے گا اور ساتھ ہی اپنے کپڑے اتارتا ہے اور بولتا ہے کہ میں اس حالت میں باہر جاؤں تو مجھے ہر کوئی پچان لے گا لیکن اگر تم اس حالت میں باہر جاؤ گے تو میں گلی کا کتہ بھی نہیں پچانے گا وہ بویند کے کپڑے دروا دیتا ہے اسے بہت ہی بیزت کرتا ہے اور پشپا اس کی حالت میں اپنی شادی میں پہنچتا ہے اور دوسری طرف بویند سنگھ گر جاتا ہے تو اس کا کتہ اس پر بھونگتا ہے وہ اپنے کتے کو مار دیتا ہے اور ساتھ ہی پشپا کے دیئے پیسوں کو جلا دیتا ہے اب پشپا اور شریفیلی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے دونوں ساتھ میں ہوتے ہیں شریفیلی پشپا سے کہتی ہے کہ بات بگڑی تو نہیں ہے تو پشپا کہتا ہے کہ نہیں بلکہ بہت زیادہ بگڑ گئی ہے یہاں پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے